پی ٹی آئی کا یہ کافلہ ڈی چوک پہنچ چکے حکومت کی تمام تر رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے جو دیسٹینیشن جو تیہ کی تھی پی ٹی آئی وہاں پہ پہنچ چکے اس کافلے کی قیادت کی ہے بشرا بی بی نے اور پہلی دفعہ بشرا بی بی نے سیاست میں انٹری ڈال کے سب کو حیران کر دی اور انہوں نے کہا میں وہ واحد خاتون ہوں گی جو عمران خان کو یہاں سے لیے بغیر نہیں جاؤں گی اسلام علیکم ناظرین ڈی ایسٹریشنل ٹی میں خوش شام دید ناظرین چوبیس نومبر فائنل کال اور پی ٹی آئی کے کافلے جو ہے وہ ملک بھر سے روانہ ہونے شروع ہے اور بڑی تداد میں جو ہے اس دفعہ پہلی دفعہ حکومت نے ایسی حکمت عملی بنائی تھی کہ تمام تو جو رستے تھے موٹرو ویس سین کو بند کر دیا گیا ٹرانسپورٹ کو بند کیا گیا اور انٹرنیٹ سروس محتل کی گئی اور جگہ جگہ پہ جو ہے وہ کنٹینر لگا کے بھریر کافلیں قائم کی گی تاکہ کافلے آگے نہ بڑھ سکے اور اسپیشلی پنجاب میں جس انداز سے جو ہے وہ گورنمنٹ نے چڑھائی کی اور یہاں پہ جو ہے بلکل بھی جو ہے کوئی بڑا کافلہ نہیں نکل سکا اور کے پی کے میں تمام تر ظاہر حکومت پی ٹی آئی کی تھی اور وہاں پہ بڑی تداد میں لوگ جمع ہوئے علی مین گنڈا بور کی قیادت میں اور ساتھ ہی ساتھ پہلی دفعہ بشرا بی بی جو کہ پہلے اس احتجاز سے ایک روز قبل ان کے سٹرٹمنٹ آئی تھی وہ اس احتجاز میں شرکت نہیں کریں گی لیکن اس کے اگلی روز علی مین کی قیادت میں جو ہے بشرا بی بی بھی اس کافلے کا حصہ بنی اور اپنے کارکنان کو لیڈ کیا اور مختلف جگہوں پہ جو ہے خطاب کرتے 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 آج یہ کافلہ ہر طرح کی رکاوٹ عبور کرتے ہوئے اسلامباد ڈی چوک پہنچ چکے ہیں اور یہ ڈی چوک میں آکے اب علی مین گنڈا پور نے یہ اعلان کر دیا ہے ہم یہاں پہ دھرنا دیں گے اور اس وقت تک دھرنا دیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں مان لیا جاتے ناظرین دوسری جانب جو حکومت تھی جس نے ایک پالیسی بنائی تھی جس نے ایک سٹیٹیجی بنائی تھی کہ پی ٹی آئی کو کارکنان کو اور جو مظاہری نے ان کو روکنے کے لیے سٹیٹیجز بنائی گئی تھی لیکن کوئی بھی جو ہے حکمت عملی حکومت کی کام یاب نہیں ہوئی اور اس دوران چار جو ہیں وہ پولیس اہلکار اور رینجر کے جوان جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے ایک کارکن بھی شہید ہوئے اور شیلنگ آنسو گیس اور پتھراؤ کی جو ہے وہ نوک جوک وہ بھی تحال چل رہی ہے لیکن اصل جو ایک پلان تھا اس کے پیچھے کہانی کیا ہے کہ اس دوران ملاقاتیں بھی ہوئیں بانی پی ٹی اے کے ساتھ گستہ رات رات گیم ملاقاتیں کروائے گی اور یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان اور حکومت کے درمیان ایک پوائنٹ پہ اوپر جو ہے وہ اگری کر لیا گیا ہے مذاکرات ہو گئے ہیں اور تقریباً مان بھی گئے عمران خان صاحب اور اس کے بعد ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا گیا کہ بانی پی ٹی اے کے دن سے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروا دیا گیا تھا کہ وہ جو ہے آنے وال دن میں آئے گا لیکن بشرا بی بی تک جو ہے وہ باتیں پہنچی اور انہوں نے کہا جب تک جو ہے وہ خان باہر نہیں آئے گا ہم یہاں سے بلکل بھی ہلنے والے نہیں ہیں اور وہ واضح اور بلکل کریہ ہے موسن نکوی صاحب وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے اور انہوں نے اب اس تمام تر جو ہے وہ معاملات کو بڑی بریک بینی سے جائزہ بھی لے رہے ہیں اور ہر مومنٹ کے اوپر آکے جو سٹیٹمنٹ بھی دے رہے ہیں انہوں نے کہا تھا اور اس سے قبل جس طرح پاک فوج کو یہاں پہ تینات کیا گیا رینجرز کے اختیارات یہاں پہ دیئے گیا اور ایون ٹو فورٹی فائیو کے جو اختیارات تھے اس کے طرح پاک فوج یہاں پہ ڈپلائی ہوئی اور کرفیو کے اختیارات بھی دے دیئے گئے کسی بھی راکے میں پاک تو جو ہے کرفیو بھی لگا سکتی ہے اور شوٹ آن سین دیکھتے گولی مارنے کا آرڈر بھی جاری کیا گیا لیکن تمام تر حکمت عملی جو ہے فیل ہوئی اور اس وقت جو ہے وہ مظاہرین یہاں پہ موجود ہیں پی ٹی اے کے ورکران پی ٹی اے کے لیٹران جو ہے وہ ڈی چوک میں موجود ہیں محسن نکوی صاحب نے مذاکرات کے والے سے جب انہوں سے کوئیسن کیا گیا تو انہوں نے کہا پی ٹی اے کی قیادت تو مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن کوئی خفیہ ہاتھ ہے جو کہ مذاکرات نہیں چاہ رہے تو یہ خفیہ ہاتھ بیسیکلی کون سے ہیں اور سپیشلی اگر بانی پی ٹی اے کے ایجنڈا دیکھا جائے اور بشرا بی بی کا ایک جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دیکھی جائے تو وہ بالکل کلیر ہیں کہ رہائی امران خان کی رہائی کے بینہ جو ہیں ہم بالکل بھی یہاں سے موون نہیں کرنے والے اور اب تو بالکل کلیر لی انہوں نے بتا دیئے کہ دھرنا دیں گے یہاں پہ اور اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے وہ کتنے ڈیز پہ رہے گا اور جو صورتحال ہے ملک کی صورتحال تعلیمی ادارے باندھیں موٹوریز آرڈی باندھیں انٹرنیٹ سروس موطل ہے اور اس کے بعد دفعہ ایک سو چوالیس کا نفعہ سے اور ملک بار میں پیٹرولیوں مسنوات کی قلت کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ سپلائی چین منیجمنٹ جو ہے وہ رکی ہوئی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرائولنگ نہیں ہو پا رہی اور بہت سے شہروں میں اب یہ جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے یہ موصلہ بھی سر اٹھا رہا ہے اور جو ہے آنے والے جنوں میں مزید جو ہے مشکلات آ سکتی ہیں لیکن کیا اس کا حل جو ہے وہ کب تک جو ہے اس طرح چلے گا اور اس کا حل کیا نکلے گا حکومت کے پاس جو آپشن سے حکومت نے وہ تمام طرح استعمال کر کے دیکھ لیے لیکن ابھی تک جو ہے وہ کوئی بھی جو پارٹی ہے وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں آج بانی پی ٹی آئی اور ان کی جو دیگر قیادت ان کے اوپر ایک اور مقدمہ درست کر لیا گیا کانسٹیبل کی جو شہادتی مبشر کی اس کا نمازی زنازہ دا ہوا اور اس کے بعد مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کو نامزد کیا گیا علیمین گھنڈا پورا اور بشرا بی بی کو بھی نامزد کر لیا گیا اور آج ہی بانی پی ٹی آئی کی پیشی تھی اس کے اوپر ان کا جو ہے وہ پانچ روزہ مزید جسمانی ریمانٹ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے اس مین کے ابھی تک جو معاملات ہیں وہ سیٹل ڈون ہونے کے لیے تیار نہیں اور یہ پی ٹی آئی کی لیڈران جو لیڈرشپ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کارکنان ہے وہ ڈٹکے ہیں کہ ہم یہاں پہ دھرنا دیں گے اور بقادہ جب تک عمران خان سب باہر نہیں آئیں گے ہم یہاں سے موون نہیں ہوں گے حالات ناظرین ایک طرف جو ہے بیلاروس کے صدر وہ پاکستان میں موجود ہیں اور وزیرین پاکستان کی بھی یہ کوشش ہے کہ اس دوران کوئی اس طرح کا انسٹنٹ نہ ہو اور اس کو ہم کور کر لیا جائے لیکن تمام تر جو ہے وہ معاملات کے باوجود ابھی تک جو ہے وہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ ڈون کرنے کے لیے تیار نہیں دوسری طرح یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو ہے کے پی کے وزیر اللہ علی مین گنڈاپور بشرا بی بی ہوں اور سینئر کی عادت ہیں ان کے خلاف دوبارہ سے مقدمہ جو ہے وہ بنائے جانے کی تیاری ہے اور اس کے علاوہ کے پی کے میں گورنر راز لگانے کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیز سل رہی ہے کہ اگر یہ معاملات یہاں پہ رکھتے نہیں ہیں تو کے پی کے میں گورنر راز بھی لگایا جا سکتا ہے اور ملکی حالات جو ہیں مزید انسٹیبلیٹی کی طرف جا سکتے ہیں لیکن ان تمام تر معاملات میں جو ہے وہ جو ہے عبام وہ پس رہی ہے جو عام شہری ہیں وہ پس رہی ہیں بہت سے لوگوں کے روزگار جو ہیں وہ اس کی وجہ سے نہیں چل پا رہے ہیں رستے بند ہیں بندس کا شکار ہیں ٹریولنگ نہیں ہے ٹرانسپورٹر مالکاند ہیں وہ پریشان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ جو کہ آن لائن کام کرنے والے لوگ وہ بھی ان حالات کا جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں لیکن آج کی جو سب سے اہم ترین جو اپ ڈیٹ رہی ہے کہ بانی پی ٹی اے کو جو ہے اس سوالے سے جو ہے وہ تمام تر اختیارات دیے گئے اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ بشرا بی بی کی بانی پی ٹی اے سے جو ہے وہ بزریہ ٹیلی فونک جو ایک رابطہ کروا دیا جائے اور اپس میں جو ہے وہ ایک مشاورت کر لی جائے جس کے بعد جو ہے وہ کوئی حال یا سلوشن وہ نکالا جا سکتا ہے لیکن جو تحال تازہ ترین جو ہے وہ اپ ڈیٹ سنگی ہے کہ ڈی چوک میں تمام کارکنان پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ جو ہے اب ڈیرے جمال یہ ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی کارکنان اور راشن کا اور جو وہاں پہ رہنے کے والے سے جو ہے تمام طور اقدامات بھی کر لی گئے اور دوسری طرح لائٹس جو ہے وہ ڈی چوک اور اس کے اطراف کی جو ہے وہ سریٹ لائٹس میں ان کو بند کر دیا گیا اور رات جو آج کی وہ انتہائی اہم بھی ہے کیونکہ اس میں بڑے فیصلے بھی ہونے متوقع ہیں اور کوئی بڑا بریک تھو وہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایک طرف مذاکرات کی جو ایک کال تھی اور دوسری طرف جو ہے آج جس طرح فوج کا اختیارات دیئے گئے ہیں یہاں پہ ایک گولی کے حوالے سے بھی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پورے کا پورا ایریا جو ڈی چوک اور اسلامباد کا جو ایریا وہ انڈر کا سٹڈی ہے پاک فوج کے تو پاک فوج ایک جانب تو پیچھے بیک فٹ پہ بھی آئی ہے اور دوسری جانب ہم نے یہ دیکھا آج کی بہت سی ویڈیوز میں ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں پاک فوج کے زندہ بات کے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں پی ٹی اے کی طرف سے اور سپورٹ بھی کیا جار اور اس دفعہ بالکل کلیر ہیں پاک ساندری کے انصاف کے کارکنان بھی اور کوئی ایسا انسیڈنٹ اب بھی تک تحال نہیں ہوا کہ پاک فوج کے ساتھ کسی بھی طرح کی جو ہے تقرار یا کسی بھی طرح کی جو ہے وہ آ نوک جو کوئی ہو تو پی ٹی اے نے ایک چیز تو کلیر کر دی اور علی من گنڈا پروس بار بار یہ چیز کلیر کر رہے ہیں ہمارا ایجنڈا انتشار پھلانا نہیں ہے ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ وہ جو اتجاج ہے اس کے اوپر جس ہم پورا من رہ کے اتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنی مطالبات کے منوانے تک ہم یہاں پہ موجود رہیں گے اس کی آنویل جنومک اپ ڈیٹ نکلتی ہے اور اسپیشلی آج کی رات جو ہے وہ کیا بڑے فیصلے ہوتی ہیں اس کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جوڑے رہے ہیں اور تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے آپ اس کو سبسکرائب لازمی کی جگہ ملاقات کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت ہے لحافظ